آج کی اس ویڈیو میں ہم ایپیزی عبدالکلام کے پانچ ایسے انمول بیچار جانیں گے جسے جاننے کے بعد اگر آپ اسے اپنے لائف میں اپلائی کرتے ہو تو آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کیونکہ یہ باتیں آپ کے جیون کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو یعنی ہر ایک کامیاب انسان کے پیچھے حد پار محنت چھپی ہوتی ہے اسی لئے آپ کو بڑی کامیابی چاہیے تو بڑی محنت بھی کرنی پڑے گی اپنی پہلی سفلتہ کے بعد آرام مت کرو کیونکہ اگر آپ دوسری بار آسفل ہو گئے تو بہت سے اوٹھیہ کہنے کے انتظار میں ہوں گے کہ آپ کی پہلی کامیابی صرف ایک دکہ تھی دوست یہ دنیا ہے یہاں آسفل ہیں تو بھی لوگوں کے تانے اور اگر سفل ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں اس کی قسمت اچھی تھی جو اسے ایک بار میں تو کیسے کامیابی مل گئی اسی لئے آپ سفل ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر مت دیکھئے آگے بڑھتے رہیے کیونکہ ایک آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو سفل بنا سکتی ہو نہیں تو پوری دنیا آپ کو روج آسفل بنانے میں لگی رہتی ہے میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار تھا کہ میں کچھ چیزیں نہیں بدل سکتا عبدالکلام جی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہم کچھ چیزیں نہیں بدل سکتے اسی لئے آپ خود کو بدلو کیونکہ ہم خود کو بدل کر کم سے کم خود تو بدل ہی سکتے ہیں انسان کو کٹھنائیوں کی جرورت ہوتی ہے کیونکہ سفلتہ کا مزہ لینے کے لئے یہ جروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سفل ہونے کے بعد بھی اس سفلتہ کا مزہ نہیں لے پاتے ہیں ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بینہ کٹھنائیوں کا سامنا کیے سفل ہوئے ہوں گے لیکن اگر آپ کٹھنائیوں کا سامنا کرنے کے بعد سفل ہوتے ہو تو آپ کو اس ٹرگل کا ایکچول ویلیو پہلے سے پتا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس کامیابی کو اچھے سے انجوائے کر پاؤگے اسی لئے ہر سکسس کے پیچھے اس ٹرگل بھی جروری ہے انتظار کرنے والے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوسس کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں اس بیچار کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے لیکن اگر اسے میں اپنے لائف سے ریلیٹ کر کے بتاؤں تو میں یوٹیوب پر دوہجار سترہ سے ہی بیڈیوز بنانے کے لئے سوچ رہا تھا لیکن پانچ سال تک بیڈیوز اس لئے نہیں بنا پایا کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ جب میرے پاس ایک اچھا مائک لیپ ٹاپ اور ریکارڈنگ کرنے کی اچھے سبی دھائیں نہیں ہو جاتی تب تک میں بیڈیوز نہیں بناوں گا جس کی وجہ سے آج کچھ یوٹیوبرز کے لاکھوں میں سبسکرائبر ہو گئے ایسا اس لئے ہوا کہ میں انتظار کر رہا تھا اور لوگ کوسس کر رہے تھے اس لئے آپ بھی میری طرح سمجھ جاؤ کہ انتظار کرنے سے اچھا ہے کوسس کرنا کیونکہ اگر کامیابی نہیں ملی تو تجربہ ضرور ہوگا تو دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے زیادہ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو اپنے لائف میں جرور امپلیمنٹ کرو گے